سامین حضرات دیکھئے نماز تو سب پڑھتے ہیں اور نماز ہر مسلمان مرد عورت آقل بالد پر فرض کی گئی ہے تو نماز سب کو پڑھنا ہے لیکن نماز پڑھنے کا بھی ایک طریقہ ہے بہت سے ہمارے مسلمان بھائی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کا ان کو طریقہ نہیں معلوم ہے انہوں نے کسی سے سیکھا نہیں ہوتا ہے کسی سے معلوم نہیں کیا ہوتا ہے سیکھنے میں انہیں شرم لگتی ہے یا سیکھنے کا انہیں ٹائم نہیں ہے تو اللہ معاف کرے میں دیکھتا ہوں کہ نوے فیصد ہمارے مسلمان بھائیوں کے بلکہ اس سے اور زیادہ پرسنٹیز نکل کر کے آئے گا ان کو نماز کا طریقہ ہی نہیں معلوم ہے وہ جیسے جی چاہتا ہے اسے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لگتا ہے کہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں کسی کی کھیتی کاٹنے کے لیے چلے گئے ہیں جیسے جی چارہ کاٹ رہے ہیں کوئی الٹے ہاتھ سے کاٹتا ہے نہ کوئی سیدھے ہاتھ سے کاٹتا ہے تو کسی کو پتہ نہیں کہ ہاتھ کیسے رکھنا ہے ہاتھ باندھنا کہاں ہے پیرو کی کنڈیشن کہاں رہنا ہے رکو کیسے ہوگا سجدہ کیسے ہوگا پتہ نہیں ہوتا ہے میں بہت آسان طریقہ ہوں میں پریکٹیکل کر کے بتاؤں گا شاید کوئی بتایا ہو بتاتا ہو میں بتاؤں گا اس لیے کہ تم کو ٹائم نہیں کہ آپ سیکھو یہ شرم لگتی ہے لیکن الحمدللہ میں کوشش کروں گا کہ اپنے ان بھائیوں تک یہ میرا پیغام پہنچ جائے جو میرے بھائی نماز کا طریقہ نہیں سیکھ پائیں یا جن کو ٹائم نہیں ہے یہ میرا پیغام میرے ان بھائیوں تک بھی پہنچ جائے اس لیے میں آپ کو پریکٹیکل کر کے بتاؤں گا اور سب کس طریقے سے کیا کرنا ہے اور کہاں ہمیں کہاں کیا پڑھنا ہے یہ ساری چیز میں آپ کو بتاؤں گا پریکٹیکلی آپ غور کریں بس شاد مشکل سے دس منٹ لگے گا اور آپ نے اگر یہ بیڈیو دیکھ لی اور اس کو بار بار دیکھیں بار بار دیکھیں انشاءاللہ سبوں کو نماز پڑھنا آ جائے گا انشاءاللہ میں نماز شروع کر رہا ہوں دیکھیں نماز شروع کرنے کے لیے جب آپ کھڑے ہو تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے سننا طریقہ میں بتاؤں گا کہ آپ دونوں پیروں کے درمیان اپنے چار انگل کا فاصلہ پیروں پر دکھاوا لی بھائی یہ چار انگل کا فاصلہ تقریباً یہ چار انگل ہو گیا دونوں پیروں کے درمیان ہونا چاہیے یہ چار انگل کا فاصلہ دونوں پیروں کے درمیان چار انگل کا فاصلہ رہنا چاہیے اور اب سیدھے کھڑے ہو جائیں سیدھے کھڑے ہاتھ اپنے حال پر چھوڑ دیں اب آپ نے نیت کرنا ہے جو بھی نماز پڑھ لیں آپ فرض پڑھ لیں فرض کی نیت سنت پڑھ لیں سنت کی نیت وطر پڑھ لیں وطر کی نیت لیکن اگر زبان سے آپ نیت نہ کریں اور دل میں آپ ارادہ کر لیں میں زہر کی چار رکعات سنت نماز موکدہ والی پڑھ رہا ہوں تب بھی نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے آپ کی نیت میں کوئی کمی نہیں آئے گی آپ کی نیت ہو جائے گی تو آپ زبان سے کہیں یا دل میں ہی ارادہ کر لیں کہ میں یہ نماز اتنی رکعات بالی پڑھ رہا ہوں تو کیونکہ دل کے پکے ارادے کا نام ہی نیت ہے نیت کی اگر ڈکشنڈری مام مانا دیکھیں گے تو دل کے پکے ارادے کا نام ہی نیت ہے اور عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے تو اب اس کے بعد جہاں ہم شروع کریں گے تو اب نیت کر لی ہم نے دل میں یا زبان سے اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور دونوں ہاتھ ہمارے یہ انگلیاں جو ہیں اپنے حال پر نہ زیادہ پھیلی ہوئی ہوں گی نہ زیادہ مچی ہوئی ہوں گی نہ پھیلی ہوئی نہ مچی ہوئی اور نگاہ جو ہے ہماری سجدے پر ہوگی جہاں ہم سجدہ کرتے ہیں وہاں ہماری نگاہ ہوگی اور یہ انگلیاں قبلے کی طرف ہوں گی نا زیادہ پھیلی ہوں گی اور نا زیادہ چپٹی ہوں گی یہ اپنے حال پر ہوں گی اور یہ انگوٹھے کانوں کی لو سے چھو جائیں اور انگوٹھے کانوں کی لو سے چھو جائیں اس طریقے سے اللہ اکبر کہہ کے ہم ہاتھ نیچے رائیں گے اور ناف کے نیچے باندھ لیں گے یہ طریقہ یہ ہے باندھنے کا ہاتھ کہ ہتیلی کو الٹے ہاتھ کی پشت پر رکھیں گے الٹے ہاتھ کی پشت پر دائنہ ہاتھ کی ہتیلی کو اور چھنگلی اور انگوٹے سے یہ ہم اس کو باندھ لیں گے پکڑ لیں گے اور یہ تین انگلیاں اپنی کلائی پر رکھیں گے یہ دیکھیں یہ چھنگلی اور انگوٹے سے ہم نے اس کو پکڑ لیا ہے اپنی کلائی کو اور یہ تین انگلیاں ہماری کلائی کی پیٹ پر ہوں گی اور ہم ناف کے نیچے یہ بان دیں گے یہ ناف کے نیچے اور نگاہ ہماری کہاں ہوگی جہاں ہم سجدہ کرتے ہیں اس کے بعد اب ہم قرات کریں گے یعنی سنا پڑھیں گے سنا کے بعد پہلی رکعت میں بتا رہا ہوں سنا پڑھنے کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے الحمد شریف پڑھیں گے الحمد شریف کے بعد پھر کوئی سورت پڑھیں گے یا کوئی چھوٹی تین آیتیں یا کوئی بڑی ایک آیت جو تین چھوٹی آیتوں کے برابر ہو یہ پڑھیں گے لیکن دوسری رکعت میں ہم سنا نہیں پڑھیں گے اور اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھیں گے خالی بسم اللہ پڑھ کے الحمد شروع کر دیں گے دوسری رکعت میں تیسری میں بھی اور چوتھی میں بھی صرف سنا اور اعوذ باللہ پہلی رکعت میں پڑھی جائے گی یہ خیال رہے اور بسم اللہ ہر رکعت میں پڑھی جائے گی چونکہ الحمد ایک سورت ہے اور سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی وہ پڑھنا ضروری ہے اور الحمد کے بعد اگر آپ قرات کر رہے ہیں کوئی سورت پڑھ رہے ہیں تو اس سورت کے شروع میں بھی بسم اللہ لکھی ہوتی ہے تو اس لیے اس میں بھی بسم اللہ پڑھنا ہے جیسے ہم دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد ہم نے قل قل ہو اللہ پڑھنا ہے یا قل اعوذ برب الفلق پڑھنا ہے تو ان سورتوں کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہے ہم نے بسم اللہ پڑھنا ہے تو قرات جب ہماری مکمل ہو جائے یعنی الحمد اور سورت یا تین آیتیں جب مکمل ہو تو پھر ہم اللہ اکبر کہے کے رکو میں آئیں گے رکو میں تو رکو میں جب آئیں گے تو یہ دکھائیں میرے ہاتھ دکھائیں اس ہاتھ سے اپنے ان گھٹنوں کو پکڑ لیں گے مضبوطی سے اور یہ تین انگلیاں آپ کی نلی کے اوپر ہوں گی یہ آپ کی تین انگلیاں گھٹنوں کے نیچے ہیں اور آپ کی یہ جو جس کو آپ نرہ بولتے ہیں اس کے اوپر ہوں گی اور ان دو چھنگلی اور انگوٹے سے انگلی گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے اور کمر بلکل سیدھی میری کمر دکھایا لی بھائی کمر بلکل سیدھی اور سر جو ہے پیٹ کی سیدھ میں ہوگا نہ جھکا ہوا اے سے نہ اٹھا ہوا اے سے بہت سے لوگ ایسے اٹھا لیتے ہیں بہت سے لوگ ایسے جھکا دیتے ہیں نہ جھکانا ہے سر کو نہ اٹھانا ہے سر کو بلکل پیٹ کی لیبل میں ہوگا اور ہاتھوں سے گھٹنوں پر زور دیں گے ہاتھوں سے گھٹنوں پر زور دیں گے اور گھٹنے مضبوطی سے پکڑے ہوں گے اور سر پیٹ کی لیبل میں ہوگا بلکل اب آپ تین مرتبہ پڑھیں گے یا پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ جیسی وقت کی کنجائش و تصبیح سبحان ربی العظیم بہت سے لوگ یہاں جیم نکالتے ہیں عجیم تو یہاں سبحان ربی العجیم نہ پڑھیں اگر عظیم نہیں پڑھا جا رہا ہے تو سبحان ربی کریم پڑھنے لیکن ذوہ کی جگہ جیم نہ نکالیں ورنہ نماز نہیں ہوگی اس کے بعد تین مرتبہ تصبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ کہیں گے سمی اللہ لی من حمیدہ اب سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اور ہاتھوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیں گے نگاہ وہیں ہوگی سجدے کی جگہ جہاں سجدہ کرتے ہیں وہاں پر ہماری نگاہ ہوگی سیدھے کھڑے ہو جائیں گے سمی اللہ لی من حمیدہ کہہ کے اب کہیں گے ربنا لکل حمد کہے کر اب آپ سجدہ کریں گے اب سجدہ کس طریقے سے کریں گے یہ بھی دیکھ لیجئے میرے ہاتھوں کو دکھائیں سب سے پہلے گھٹنوں کو ان ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑیں گے ایسے اب ایسے نیچے آئیں گے گھٹنے سے پکڑ کے نیچے آئیں گے یعنی ہاتھ سے ہم نے گھٹنے پکڑے ہیں اور نیچے آ رہے ہیں سب سے پہلے زمین میں گھٹنا ٹیکیں گے یہ دیکھیں سب سے پہلے زمین میں گھٹنا ٹیکیں گے اس کے بعد یہ دونوں ہاتھ میرے ہاتھ دکھائیں یہ یہ زمین پر رکھیں گے ہاتھ ہمیں کہا رکھنا جہاں ہم سجدہ کریں گے تو ہماری ناک اور ہمارا چہرہ ہمارے ہاتھوں کے درمیان آ جانا چاہیے سمجھ رہے ہیں آپ انگلی نہ زیادہ مچی ہو نہ زیادہ پھیلی ہو یہ اپنی حال پر ہو ہاتھ نہ زیادہ دور ہو نہ زیادہ چپٹے ہوئے ہو یعنی اتنی دور ہو کہ ہمارا چہرہ آرام سے ہمارے ہاتھوں کے درمیان آ جائے ایسے رکھے اب ہم نے سجدے میں جانا ہے یہ ہم سجدے میں چلے گئے اور جانے کے بعد اب ہمارے ہاتھ دیکھیں میرے ہاتھ دکھائیے پہلے لی بھائی یہ دیکھئے میرا چہرہ میرے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے اور میری جو کونیاں ہے وہ نہ چپٹی ہیں یہ نہ زیادہ چپٹی ہو کونیاں نہ زیادہ پھیلی ہو یہ کونیاں زیادہ چپٹانا بھی یہ طریقہ غلط ہے زیادہ پھیلانا بھی یہ طریقہ غلط ہے بلکہ یہ تمہاری بغلوں سے تمہاری کونیاں کشادہ ہو درمیانی حالت پر نہ زمین سے چپٹی ہوں اس طریقے سے دکھائی علی بھائی بہت سے لوگ ایسے زمین سے چپٹا لیتے ہیں یہ کونیاں زمین سے چپٹا لیتے ہیں یہ بھی غلط ہے یہ اپنی حالت پر ہونا ہے یعنی بغلوں سے آپ کی کونیاں ذرا دور ہوں اور زیادہ پھیلی بھی نہ ہو اور بالکل چپٹی بھی نہ ہو اس حالت پر اور آپ کا چہرہ آپ کے دونے ہاتھوں کے درمیان ہے میرے پیر دکھائی علی بھائی پیروں کی دسوں انگلیاں قبلے کی طرف ہوں یہ دیکھئے انگلیوں کا پیٹ اس طریقے سے قبلے کی طرف لگاؤ پیٹ لگا ہو زمین پر اور مو انگلیوں کا قبلے کی طرف ہو جیسے میری دسوں انگلیاں قبلے کی طرف ہیں بہت سے لوگ ایسے انگلیاں کھڑے کر لیتے ہیں یہ بھی غلط ہے بہت سے ایسے کر لیتے ہیں یہ بھی غلط ہے بہت سے لوگ ایسے کر لیتے ہیں یہ بھی غلط ہے بلکہ یہ دسوں انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگنا ہے اور مو انگلیوں کا قبلے کی طرف ہونا ہے اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے آپ سیدھے بیٹھ جائیں گے میں نے رکعت تو بتا دی باقی کی رکعتیں بھی اسی طرح سے پوری ہونا ہے اب ہم قائدے میں بیٹھ گئے ہمارے جو انگلیاں ہیں یہ اپنی حالت پر ہوں گی یہ نہ زیادہ نیچے لٹکی ہو نہ اوپر یہاں زیادہ ستھ کے رکھی ہو زانو پر بلکہ یہ گھٹنوں کے لیبل سے ہو یہ یہ دیکھیں یہ یہ گھٹنوں کے لیبل سے اپنے حالت میں رکھی ہو اس کے بعد میرے دونوں یہ میری نگاہ جو ہے میری گود میں ہوگی یہ گود یہ کہلاتی ہے یہ دکھائیں علی بھائی یہ گود ہے یہ گود ہے یہاں میری نگاہ ہوگی یعنی نمازی کی نگاہ اپنی گود میں ہوگی علی بھائی میری پیروں کی کنڈیشن دکھائیں پیروں کی کنڈیشن اس طرح سے دیکھی ہوگی بایاں پیر بچھایا جائے گا بائیں پیر بچھا کے اس پہ بیٹھیں گے داہنہ پیر کھڑا کیا جائے گا اور پانچوں انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگایا جائے گا اور انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہوگا بہت سے لوگ ایسے کر لیتے ہیں یہ غلط ہے بہت سے لوگ ایسے کر لیتے ہیں یہ غلط ہے بہت سے لوگ دونوں پیر ایسے کر لیتے ہیں یہ بھی غلط ہے بہت سے لوگ ایسے کر لیتے ہیں یہ بھی غلط ہے صحیح طریقہ یہ ہے بایاں پیر بچھا کے اس پر بیٹھو اور داہن پیر کو کھڑا کر کے اس کی پانچوں انگلیاں قبلے کی طرف ہوں اور پانچوں انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگا ہو اس کے بعد ہم التحیات پڑھیں گے التحیات التحیات للہ وصلوات وطیبات السلام علیکہ ایہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ السخالعین اب تشاہد پڑھیں گے تو تشاہد میں بھی بہت سے لوگ خطا کرتے ہیں انگلی اٹھاتے ہیں اس طریقے سے میری انگلی دکھائیں بہت سے اس طریقے سے اٹھا دیتے ہیں بہت سے جو ہے بہت سے جو ہے ایسے اٹھا دیتے نہیں دیکھئے یہ دو انگلیاں اس سے لگا لی جائیں گی یہ ہتیلی سے لگا لی جائیں گی اور اس انگلی کو انگوٹے سے حلقہ بنایا جائے گا یہ دیکھیں یہ حلقہ بنا لیا اس کے بعد میں اب اٹھائیں گے اس کے بعد درود ابراہیم ہی پڑھیں گے اس کے علاوہ دوسری دعا بھی پڑھ سکتے ہیں اور اللہم ربنا پڑھنا چاہیں تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کی یہ نماز مکمل ہونے جا رہی ہے اب آپ کو سلام پھیرنا ہے تو سلام اس طریقے سے پھیرنا ہے آپ کو بولنا ہے چہرہ ادھر کرنا ہے داہنی طرح پہلے پہلے داہنی جانب سلام ہوگا چہرہ کتنا ہمیں پھیرنا ہے ہمیں اپنا یہ مونڈہ نظر آنے لگے یہ علی بھائی دکھائیے یہ والا مونڈہ ہمیں نظر آنے لگے اور اگر جماعت میں ہیں تو جو داہنی جانب ہمارے نمازی ہے اس کا یہ رخصار یہ پہلو نظر آنے لگے یہ یہ کتنا یعنی بہت سے لوگوں تنے زیادہ پھیر لیتے ہیں اجب بہت سے پھیرتے ہی نہیں ہیں وہ ہلکا سا رکھ کر لیتے ہیں نہیں اتنا پھرنا یہ ہمیں مونڈہ نظر آنے لگے جماعت میں ہے تو اس کا یہ الٹی طرف کا پہلو یہ رخصار نظر آنے لگے ادھر چہرہ کر کے ہم نے بولنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ ایک طرف ہو گیا اب ایسے ہی الٹی طرف اپنا چہرہ پھیر لینا ہے اور اتنا پھرنا ہے کہ یہ الٹا مونڈہ آپ کو نظر آنے لگے اور آپ اگر جماعت میں ہیں تو آپ کے جو الٹی جانب نمازی ہے اس کا یہ رخصار دائنہ آپ کو نظر آنے لگے پھر آپ کو بولنا السلام علیکم ورحمت اللہ یہ آپ کی نماز مکمل ہو گئی آپ نماز سے فارغ ہو گئے بہت آسان طریقہ ہے محضر سامین اس کو کوشش کیجئے بار بار اس کو آپ دیکھئے اور بار بار اس کو آپ اس پر حمل کرنے کی کوشش کیجئے بہت آسان ہے انشاءاللہ چند بار آپ کوشش کریں گے دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ نماز کا طریقہ آ جائے گا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہمیں صحیح طریقے پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں